hi guys my name is mohoed and you are watching for you channel اچھا آج basically میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ rate analysis spreadsheet کا بتانے جا رہا ہوں brick masonry کا کہ brick masonry کی ہمارے پاس spreadsheet کیسے ہوتی ہے ایکسل میں اس میں کون سی mentioned ہوتی ہے height کیسے mentioned ہوتی ہے brick کا کیسے پھر ہم cement کیسے نکا رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس labor کیسے نکر رہی ہوتی ہے پھر profit کو کیسے add کر رہے ہوتے ہیں آج basically یہ سارا کچھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں so یہ آپ دیکھ سکتے ہوئی ہے rate analysis of the brick masonry ہمارے پاس یہ spreadsheet ہے ایکسل میں بنی ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ جو آپ کو section نظر آ رہی ہے آپ کے پاس wall dimensions ہیں length width and آپ کے پاس جو height of the wall وہ آپ کے پاس یہاں پہ mentioned ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو half brick wall ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ dimensions اس کی mentioned ہیں اس میں صرف اس کی height mentioned ہے one meter اس کی height ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس full brick wall dimensions جو ہیں وہ one meter اس کی length ہے one meter اس کی width ہے and one meter اس کی height ہے so یہاں پہ area mention ہے اس کا one one meter square اس کا area mention ہے and volume اس کا one meter cube mentioned ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس mention ہوتا ہے کہ آپ کے پاس mater کون سا use ہو رہے ہیں sorry make minute آپ کے پاس mater کون سا use ہو رہے ہیں یہاں پہ mater کی ratio ہوتی ہے آپ کے پاس کے one four کا mater use کر رہے ہیں one part of the cement and four part of the آپ کے پاس send ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آجاتا ہے dry mortar quantity کہ آپ کے پاس dry mortar کا quantity کتنی ہے یہ یہاں پہ separate سے کر کے mention کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے materials کا یہاں پہ materials کا یہ quantity روپیز اور آپ کے پاس یہاں پہ آجاتا ہے کتنے اس کی price بن رہی ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ سب total آجاتا ہے سو اگر brick کی بات کریں تو brick کی quantity according to the dimensions ہمارے پاس quantity جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے four ninety four اور ایک brick جو ہے وہ ہمارے پاس چار روپے کی ہے تو اس کو four ninety four کو multiply گیا چار سے تو آپ کے پاس آ گیا یہ one thousand nine hundred seventy nine similarly so on یہ باقی سارے بھی اسی طرح ہوتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کے پاس سب total آجاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور جو ہوتی ہے وہ labor with hand mixing of mortar labor جو ہے وہ with hand mixing جو ہے وہ مثالے کو mix کر کے پھر اس کو لگائی گی یہاں پہ آپ کے پاس میسن ہے میسن آپ کے پاس zero point nine four جو ہے وہ cover کر جاتا ہے one meter cube per day میں so یہاں پہ mention ہے کہ آپ کے پاس three hundred rupees per day وہ cost کرتا ہے one میسن اس کو multiply کرو گے zero point nine four سے آپ کے پاس پرائیز آجے گی so similarly یہاں پہ باقی بھی labor based water care carrier جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہے جو آج کل نہیں use ہے پھر آپ کے پاس ان دونوں کو add کر کے یہ آپ کے پاس material and labor کی cost کو add کر کے آپ کے پاس prime cost آجاتی ہے اب prime cost میں آپ کے پاس scaffolding لگے گی جہاں پہ میسن کھڑا ہو کے وال کی چنائی کرے گا وہ آپ کے پاس two percent اس کو add کر لو اپنے prime cost میں پھر آپ کے پاس sun rise میں three percent add ہوتا ہے prime cost میں پھر اس کے پاس contractor profit contractor profit جو ہے وہ آپ کے پاس 15 percent ہوتا ہے prime cost کا so prime cost میں 50 percent add کرو گے تو آپ کے پاس total cost آجیے گی وہ آپ کے پاس 46 thousand four thousand six hundred seventy rupees آپ کے پاس آگی brick machinery کی one meter cube کے volume میں جو آپ کے پاس brick machinery ہونے جا رہی ہے so اس طریقے سے کرتے ہوتے ہیں میں تیار کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پر big machinery جو ہے وہ کتنی cost کرنے جا رہی ہے جو ہم لگانے جا رہے ہیں so civil intra app کو download کر سکتے ہو play store میں جا کے سرچ کرو گے civil intra تو ایک app آئے گی interview preparation app ہے اس کے اندر سارا mention ہے کہ آپ نے interview میں کیسے پیپیر کرنے ہیں question answer ہیں mcqs ہیں so اس کو download کر سکتے ہو play store میں جا کے سرچ کرو گے civil intra تو آپ کے پاس وہ app آجے گی so stay tune bye bye next ویدیو میں بیلتے